میں ساتھ اب ایک جوڑا دیکھ سکتے ہیں جو پچھلے تین سے چار سال سے یہاں پر دھرنا دیئے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں 18 ماش 2018 سے ہم یہاں پر تقریباً چار سال ہو گئے ہم تو بیٹھے ہیں میرا بھائی کٹ ہو گئے میری بہن اگوہ ہے تقریباً دس یارہ سال ہو گئے میری بہن اگوہ اور ہم نے پسند کی شادی کی ہے انہوں نے گھر وغیرہ توڑ دیئے ہیں زمین پر قبضہ ہے اللہ کو حاضر ناغل کہتے ہیں ہم بہت تنگ ہو گئے اللہ جانتا ہے ہم ایک دن اور بازاش نہیں کر سکتے اپیل کرتے ہیں پاکستان کی حکومت سے خدرہ ہمیں بھی دیکھا جائے ہم بھی ایک انسان ہیں ہم بھی ایک پاکستانی شیئر ہی ہیں ہمیں کس چیز کی صدا دی جا رہی ہے اسلام کے ناظرین آپ کا مزبان زرگاہ مہدر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے ناظرین آج ہم موجود ہیں نیشنل پریس کلاب اسلام آباد کے باہر میں ساتھ اب ایک جوڑا دیکھ سکتے ہیں جو پچھلے تین سے چار سال سے یہاں پر دھرنا دیئے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیوں یہاں پر بیٹھے ہیں ان کی کیا کہانی ہے انہی سے جانتے ہیں اسلام علیکم والی اسلام سب سے پہلے تو اپنا نام بتائے ہمیں جی میرا نام غلام رسول ہے میرا تعلق سندھ زلہ گھوٹ کی تعلقہ آباروں سے کتنے سال ہو گئے ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے تقریبا میں 18 ماشر 2018 سے ہم یہاں پر ہے تقریبا چار سال ہو گئے تو کیا وجہ ہے کیوں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کیا کہانی کیا ہے آپ کی ہم تو بیٹھے ہیں میرا بھائی میری بہن اگوا ہے تقریبا دس یارہ سال ہو گئے میری بہن اگوا اور ہم نے پسند کی شادی کی ہے انہوں نے گھر وغیرہ توڑ دیئے زمین پر قبضہ آئی ہم مقصد چھ سال سے مطلب دوزر سولہ سے دربدریں اور چار سال سے یہاں بیٹھے ہیں کہ ہماری حکومت سن لے میرا بھائی جو تھا اس کو ایک انیشنل شیشن جج میرے پور ماتلوں نے عمر قائد سزا سنائی تھی لیکن ہائی کورٹ سکھر نے اس کو آٹھ سال میں پانچ سال میں آزاد کر دیا بلکہ میری بہن جو ہے مطلب دس یارہ سال زیادہ آئی ابھی تک نہ وہ میں اگوا کارپ گرفتار ہوئے نہ میری بہن واپس ہوئی اور ہم نے جو شادی کی ہے انہوں نے کاروکاری کا الزام لگا کر وڈیروں نے ادھروں کا پلس پارٹی کا میں نے خالد لن اور ایک جام مہتاب ڈہر انہوں نے ان کو سپورٹ کرتے اس وجہ سے انہوں نے کوئی پولیس ان کے ایکشن نہیں کرتی اور ایک پولیس وہاں کا جو ایس ایس پی ہے گھوٹ کی جس کو ٹی پیو کہا جاتا ہے وہ ایک اچھی سی رپورٹ بنا کے ادھر بھیج دیتا ہے کہ ہم نے کوڈ کا یہ کام ہے ہم نہیں کر سکتے آخر ایک گریب آدمی عام آدمی کوئی انصاف کیسے ملے گا ہمارے حالات ایسے ہیں کہ اللہ جانتا ہے معاملہ ہمارے مالی امداد کا نہیں ہے ہمارا معاملہ ہے جو میرا بھائی کٹ ان کو واپس کیا جائے ان کے کٹ کو سزا دی جائے اگر میری بہن زندہ ہے تو ان کو واپس کیا جائے جو میرے زمین وغیرہ گھر زبخارہ کچھ وہ ہمیں واپس کیا جائے ہمیں تحفظ فرامہ ہمیں ایک پاکستانی شہری ہیں ہم چیخ رہے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالی عجر دے گا میرے بھائی آپ نے ایک نیوز دیکھ کے انسانیت کا ثبوت دے دیا یقین مانو اللہ جانتا ہے ہم میں کیسے گزارہ کر رہے ہیں کس طرح پڑھیں زمین پہ بارشوں میں تھنڈ میں اسلام آباد میں بڑی شدید تھنڈ ہوتی ہے اللہ جانتا ہے ہماری خدا کے لیے چیف جسس پاکستان سے اپیل ہے کہ ہمارا چیف جسس ہی کچھ کر سکتا ہے یا آرمی چیف ہی کچھ کر سکتا ہے باقی امید ختم ہو گئی ہے اللہ کی رضا کے خاطر ہم اس سڑکوں پہ بہت تنگ ہو گئے ہیں بھائی آپ اللہ کو حاضر ناگر کہتے ہیں ہم بہت تنگ ہو گئے ہیں اللہ جانتا ہے ہم ایک دن اور بازاش نہیں کر سکتے اس سے یہ حالات ہیں کہ پوری پوری رات چنشن کی وجہ سے نید نہیں آتی بس آپ ہماری گزارش ہے کہ اس آواز کو ہماری چیف جسس تک پہنچائیں اگر چیف جسس صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ خدا کے لئے اللہ کا واسطہ ہے آپ بھی بچوں والے ہمیں انصاف فرام کریں ہمیں تحفظ فرام کریں جو ہمارا حق ہے وہاں کے ڈی پیو کو نہ وہاں کوئی افسر بھیجے جو وہاں انکواری کرے اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو چار سال سے میں پاکستان کو بدنام کر رہا ہوں اگر میں سچ بول رہا ہوں تو ہمارے اوپر ہماری فیملی کے اوپر رہم کھائے ہمارے ساتھ انصاف کرے بلکہ اس شخص نے جس نے میرے بھائی کو اللہ کی قسم اس نے پہلے اپنی سکی ماں کو کیا تھا اس وہ چھ سال اندر جیل میں رہ کے آیا ہے اس کے بعد باہر نکلائے پھر میرے بھائی کو ابھی اس کو عدالت نے چھوڑ دیا ہے ابھی ظاہر بات ایک ایک ہوتا ہے جھگڑا ہو جاتا ہے بندے کا لڑائی ہو جاتی ہے فوراں کچھ بندوق شنگدوگیاں لگ جاتی ہے نہیں نہیں میرے بھائی بیٹھے بیٹھے کو موں میں فائر مارا دیا ایک نہ جھگڑا نہ کچھ اللہ جانتا ہے پورے پاکستان کی ایجنسیاں جا کے انگواری کرے اگر میں جھوٹ بورنا ہوں تو کمرے اوپر جوسہ کا ہے ویسا میں بھرنے کے لیے تیار ہوں رب کے خاطر ہماری مدد کرے ہمارے ساتھ انصاف کرے ہمیں تعاوض فرام کر کے اپنے علاقے بھیجا جائیں مجھے یہ بتائیں یہ آپ نے اف آئی آر کی کافیاں بھی یہاں پر رکھیں کون کون سی اف آئی آر ہے آپ نے اپنے بھائی کی قتل کی اف آئی آر بھی کٹوائی ہے مجھے والد کے نام سے میرے بھائی کی اف آئی آر کاپی ہے اور یہ جو میری بہن اگوائے میرے بہنوئی کے نام سے اف آئی آر کاپی ہے ان میں تین جوابدار ان کے قریبی تھے انہوں نے تو کوڑ سے زمانت کروا لی باقی جو تین مین جوابدار ہے جنہوں نے بہن میری اٹھا کے ہوئی ہے انہوں نے کہا ایک کوئی کہتا ہے ایک پپلوس اللہ تعالیٰ آپ کو عجر دے اگر اسی طرح ہمیں دو چار اور آواز اٹھانے والے بھائی آگئے اگر کوئی اچھا انکر بھائی دیکھ رہا ہے خدا کے لیے ہمارے ساتھ دیں ہمیں انصاف دلانے کا رہا ہماری سپورٹ کریں میڈیا بھی شوشل میڈیا بھی تو وہاں کی جو زل انتظامیہ تھی یا جو پولیس ہے اس نے کیا کردار ادا کیا اس پر ایف آئی آر تو یہاں پر کٹ گیا ہے اس کے خلاف کیا ایکسن ہوئے قتل والی ایف آئی آر میں بھائی یہ تو عدلت کا کام ہے عدلت نے ایک نے سزا دیئے دوسری عدلت نے اس کو عزاد کیا ہے پانس سال میں ٹھیک ہے اس کو تو سپرین کورڈ ہی کچھ کر سکتی ہے باقی میری جو بہن کا معاملہ ہے یہ ہے پولیس کا ریلیفٹر معاملہ ابھی تک جو میری بہن دس سال سے ان کے قبضے میں پتہ نہیں زندہ ہے یا نہیں زندہ وہ اللہ جانتا ہے وہ پولیس ایکشن کرے گی تو کچھ ہوگا اگر نہیں کرے گی تو کیا کرے وہاں کا ایک ایس ایس پی جو بھی آتا ہے پیپلوس پارٹی کا گلام ہے پیپلوس پارٹی کا وہ نوکر ہے ادھر ان کو رپورٹ بنا گئے یہاں سے کوئی بھی رپورٹ مانگتا ہے اسلامباد سے تو انہوں نے ایک چھوٹی موٹی بنا کر رکھتے پتہ نہیں میرے پاس ایک پڑے ہیں کچھ ان کی رپورٹیں ہیں پتہ نہیں کیا ہے یہ ہومن رائٹس کی رپورٹ ہے پتہ نہیں کس کی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ پتہ نہیں اب میں پڑا لکھا تو نہیں ہوں انہوں مختلف قسم کی وہ رپورٹیں بنا کے بھیج دیتے ہیں لیکن عمل نہیں ہوتا جی ناظرین یہ منسٹری آف ہومن رائٹس کی رپورٹ ہے ہم پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم آئی سکرین پر جار رہی ہے جو انہوں نے ان کو پیش کی ہے اچھا تو مجھے یہ بتائیں جو آپ کا بھائی فوتو ہے آپ سے بڑا تھا آپ سے چھوٹا تھا اور آپ کے کتنے بہن بھائی اور پاکی ہیں جو اس کیس میں شامل ہیں آگے لڑ رہے ہیں ہم پر یہ کیس لڑ رہے ہیں آگے آپ کے لئے جی میرا بڑا بھائی تھا اور تو میرا بھائی نہیں ہے والد ہے بڑا وہ اس ٹیم دیاتی علاقہ ہے رہی میار پنجاب کے علاقے میں وہاں رہ رہے ہیں والدہ ہے جو میرے بھائی کی بیٹیاں ہیں وہ بھی دربدہ رہے ہیں ہم بھی دربدہ باقی دو بہنیں تھی ایک بڑی بہن کی شادی ہو چکہ یہ دوسری جو بہن ہے وہ ان کے قبضے میں اپیل کرتے ہیں پاکستان کی حکومت سے خدرہ ہمیں بھی دیکھا جائے ہم بھی ایک انسان ہیں ہم بھی ایک پاکستانی شہری ہیں ہمیں کس چیز کی صدا دی جا رہی ہے جو تقریباً تین سا چار سال لگا تار اس بارشوں میں اس سردی میں اس چھوٹی سی بچی میری بیمار ہے اس کی حالت دیکھیں اتنی یہ دو سال کی ابھی ہو چکی ابھی نہ تک بول سکتی ہے نہ تیو بیچاری بیٹھ سکتی ہے اس کو کس چیز کی سزا جا ہم لوگوں کو کس چیز کی سزا لگا تین سال ہم بیٹے ہوئے نہ پاکستان سنتا ہے نہ عدالتیں سنتی ہیں نہ کمران سنتی ہیں یہ کیسے یہ کیسے مدینہ کے ریاست بنیں گے جس کے اتنے نام بڑے لگے کیا ہم کسی کو نظر نہیں آ رہے تین سے چار سال تک ہم دھر پزاریں میاں بی بی ہم دکے کھا رہے ہیں ہماری کوئی داد رسید آج تک کوئی نیک پراندر کیا ہماری آواز نہیں پوچھ سکی ہماری کتنے لوگوں سے ملاقات ہو چکی ہے شیریہ رفریٹی سے ہوئی تھی مرس علی مومن صاحب سے ہوئی تھی ایسے کافی اداروں سے ہماری ہوئی تھی لیکن یقین دھانیا تو ہوئی ہے لیکن ہماری سب انسان ناظرین یہ تھی ان کی کہانی اور یہ ہم آپ کو دکھا بھی نہیں ہے ابھی ہم آپ کو تصویریں بھی دکھائیں گے تو ہماری اپیل آپ سے یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ قوام بالا تاکہ ان کی آواز پون سکے اور انہیں انصاف من سکے یہ اپنے ویڈیو اگر جسٹس پاکستان یا کسی بھی گورنمنٹ کے ادارے تک پہنچتی ہے جو ان کو انصاف فرام کر سکتا ہے تو ہماری اسے اپیل لیکن انصاف فرام کر سکتا ہے اپنے میزمار کو دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناسے موسیقی